بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ سے میں نے رابطہ بھی کیا میں نے کچھ ایویڈنس بھی ان کو بھیجے اور میں نے ان کو ان سے پوچھا کہ آپ ایک ایسے شخص کو پرموٹ کر رہے ہیں جو یہ نیب زدہ ہے یعنی کہ نیب میں اس کے خلاف ریفرنس دائر ہے اور اس کا کیس چل رہا ہے سب جو ڈیس میٹر ہے اور آلڈی وہ زمانت کے اوپر ہے اور آپ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو پرگرام ہوگا وہ الگ سے ہوگا لیکن آج میں نے کل جو ہم نے پہلی قسط کی تھی سیفور ا ایمان خان نیازی کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹلی میں وہ نام تبدیل کر کے گیا تھا تارک خان نیازی کے نام سے آج میں ایویڈنس بھی چلاوں گا پھر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سیفور ایمان خان نیازی کی زیادہ تر جو اماؤنٹ ہے جو اس نے غریب عوام سے لوٹی ہے وہ ایک حاکم خان ہے اہمر وریاس ہے اچھا آج پروگرام میں آگے چل کے اہمر وریاس کے مطلق بھی کچھ ثبوت آپ کو دکھاؤں گا کہ اہمر وریاس نیاب کورٹ میں کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے کہ جس میں اہمر وریاس آپ کو بٹکوائن کے مطلق بتا رہا ہے اور آپ کو کہہ رہے کہ آپ میرے چینل سبسکرائب کریں یعنی کہ آپ بٹکوائن اس سے خریدیں پھر آپ کو جانزیب کے مطلق بتایا تھا آج اس کا بھی ایک ایویڈنس ہم چلائیں گے جانزیب کا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا انیس سو چھینوے کی سٹوری ناظرین وہ سٹوری بہت زیادہ ہے اب تو یہاں تک ایک ڈاکٹر کے ساتھ موبینہ طور پر ری کام بھی آ رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے چیزیں کلیکٹ کی ہیں لیکن انیس سو چھینوے کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہم ثبوت چلائیں گے کیونکہ جو لالچی لوگوں کا موسن پاکستان ہے جو آپ کو معلوم ہے اس کا ایک وائس نوٹ ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے جس میں وہ ایک حسنات نامی ایک فورس کے آفیسر ہیں سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کے مطلق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دو کروڑ بے کی انویسمنٹ کی ہے پھر وہ وزیر جیل خان اجات فیاضل حسن چو بہان کو ایک کروڑ بیا دیا ہے یہ اس کے وائس نوٹ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں ایک ہوتل میں مٹنگ میں اس نے یہ باتیں کی ہیں پھر آپ کو آج انیس سو چھینوے کی جو سٹوری تھی وہ بیسیکل سٹوری کیا تھی کس کو قتل کیا گیا تھا کیسے قتل کیا گیا تھا کتنے پیسے لوٹے گئے تھے یہ ساری چیزیں بتاؤں گا پھر میں دوبی کا آپ کو بتاؤں گا ان مصوف نے اپنا نام چینج کر کے وہاں پہ کیا کیا اور پھر سب سے اہم بات کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ثبوت کی طور پر دکھاؤں گا کہ یہ ملیشیا میں ایک مصوف گرفتار ہوئے تھے ملیشیا میں کس خاتون نے ان کو گرفتار کیا تھا ملیشین پیپر آپ کو دکھاؤں گا وہ ثبوت کے طور پر بسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کا ماضی ہی اتنا زیادہ داقدار ہو جس نے ماضی میں بھی لوگوں سے سکیم کیا ہو تو وہ پاکستانی عوام کی فلاو بیبوت کیا کرے گا جو شخص اپنے زبانی یہ کہتا ہو فورسز کے ایک офیسر حسنات کا نام لیتا ہو پھر جو ڈشری کے کچھ لوگوں کا نام لیتا ہو پھر سابق وزیر جیل خانہ جات فیض الحسن چوہان ان کا نام لیتا ہو اس متعلق اب آپ بتائیں کہ اس کی کس بات پہ آپ یقین کریں گے انیس سو چھانوے کی بات ہے سیفور ایمان خان نیائی صاحب یہ ہم ایک ثبوت چلا رہے ہیں یہ ذرا ثبوت آپ غور لگا کے دیکھئے گا یہ ایک ثبوت وہ ہے کہ جو انیس سو چھانوے میں ایک دورانے ڈکیٹی ایک شخص قتل ہوا تھا ایک سیکیورٹی گارڈ قتل ہوا تھا شفی احم احمد اسکیورٹی گارڈ کا نام تھا اور شاید آپ بھول گئے ہوں لیکن ہم نہیں بھولتے کیونکہ ہم ڈاکومنٹڈ پروو رکھتے ہیں ابھی تو ابتدائے عشق ہے ابھی آگے اس قدر خطرناک پروگرام ڈاکومنٹڈ پروو عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ آپ دوبارہ سے سیفور ایمان خان نیازی کی باتوں میں نہ آئے آپ کو معلوم ہے کہ اب تک ہم نے جو باتیں کہیں جس طرح جو کچھ بھی کہا الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوا یہ ایک ثبوت ہم چلا رہے ہیں حیات اللہ سن روح محمد خان کاسٹ پتھان ایج چوبیس پچیس سال آر و شباز خیل محلہ سلیم آباد پی اے صدر میہ والی یہ اور سیفور ایمان خان نیازی بچپن کے دوست ہیں لگوٹ یہ یار ہیں ان لوگوں نے انیسو چھینوے میں ایک ڈکیٹی کی تھی دورانے ڈکیٹی یہ چار لاکھ رپیہ وہاں سے چھینے تھے اور شفی احمد ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو گولی لگی تھی اور وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھا تھا یہ جو ڈاکومنٹ آپ د سبوت ہے ابھی مزید آگے کے سبوت بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے آہستہ آہستہ تاں کے جو شرافت کا پرچار سیفور ایمان خان نیازی کر رہے ہیں اس کا ماضی آپ کو بتا سکیں کہ جس شخص نے ماضی میں اتنا ڈرونہ کام کیا ہو وہ عوام کی فلاو بحبود کیا کرے گا آپ کو جانزیب کا بتایا تھا یہ جانزیب سب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی ان کے پاس بھی سیفور ایمان خان نیازی کے بہت زیادہ ایسٹس محفوظ ہیں وہ ایسٹس ہیں کہ جو آپ سے روٹی کی ہے وہ رقم ان محصوف نے ڈک کی ہوئی ہے ان محصوف کے پاس ہے اور ان کا ایک پارٹنر ہے یعنی کہ وہ پارٹنر کا نام بھی میں اگلے پروگرام میں لوں گا پھر آپ کو ہم نے ایک اور بتایا تھا کہ اہمر وریاس جو سیفور ایمان خان نیازی کا بیٹا ہے یہ بھی نیاب ریفرنس میں نامزد ہے اہمر وریاس کا یہ آپ بیک گراؤنڈ پہ اس کے یوٹیوب چینل کا جو ہے جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا نام اہمر وریاس ہے آپ میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں اور د اتنی بھی جمع پونجی ہے سیفور ایمان خان نیازی ایک ہو گیا حیدر آباد کا جانزیب دو ہو گیا حاکم نیازی تین ہو گیا پھر رومیسہ جو لہور جس کو دو پراپٹیز دے گی جو دو گھر لے کے دیئے کہ آپ کو پیسے ملک نوید ہو گیا دیگر اور نام ہیں وہ آہستہ سا سٹیپ با سٹیپ میں لیتا رہوں گا ویڈ ڈاکومنٹڈ پروو لیتا رہوں گا تمام چیزیں آپ کو دکھاؤں گا ہمارا کام ہے صرف آپ کو حقیقت بتانا جس ط سبزادی کا نام لیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیاز فاطمہ اس کی پہلی علیہ تھی شنگراف نرمین اس کی سبزادی تھی یہ ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا پھر اس نے ایک اور شادی کی پھر ایک اور شادی کی اس کے خلاف اس کے خلاف تو اب یہ اٹلی کا ایک میں آپ کو پروف دکھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں یہ ایک ویسٹرنگ کارڈ ہے اس ویسٹرنگ کارڈ کے اوپر تارک خان نیازی ایگزیکٹیو ڈریکٹر نیازی ٹریولز وی آئی اے مورٹو و بی پچیز اکسو بائیس اور یہ اٹلی کا اڈریس لکھا ہے ساتھ اے آئی ایم وریاس یاہو ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے پھر ٹیلی فون فیکس موبائل نمبر ای میل اڈریس نیازی ٹریول اٹھے ریٹ جی میل نیازی ٹریول ایس بی ایس ڈاٹ کام پھر نیچے انقلاب ڈاٹ کام آن لائن نیوز پیپر یہ ناظرین سیفر احمان خان نیازی کا ماضی تھا جس میں ان کا نام تارک خان نیازی تھا ان کے پاس بورڈ بھی ہم آپ خود بتائیں گے یا ہم آپ کو بتائیں گے آپ اٹلی سے کیوں بھاگے تھے کس وجہ سے بھاگے تھے وہاں پہ کون سا ایسا کام ہو گیا تھا آپ سے کہ آپ کو وہاں سے بوری بسرہ اٹھانا پڑا اور آپ رفوچکر ہو گئے اس کے بعد آپ آفریکن ممالک میں بھی گئے وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوا اب میں آپ کو ناظرین ایک اور ثبوت دکھا رہا ہوں ملیشن پولیس کا یہ بیک گراؤنڈ میں وہ ثبوت چلا رہا ہوں یہ آپ دیکھنے کے اس کے آپ اینوالی لائن پہ جائ ہوا ہے اون پتیس چار دوزار پندرہ سکس ایم ایم آئی وڈ لائی تو ویڈراؤ دے ریپورٹ کلینا جیا پھر آگے ریپورٹ نمبر لکھا ہے بکوز آئی ہے بین سیٹل دس میٹر ویڈ دے مین نیم خان سیفر رحمان پاس بورڈ نمبر بھی اس کا لکھا ہوا ہے آگے انڈ ہی پیڈ می کیش منی آر ایم پانچ ہزار ایک چکر ایک چک دیا پانچ ہزار کا آلائنس بینک کا ڈیڑھ بھی تیس پانچ دوزار پندرہ کے لکھی ہے آئی وڈ نوٹ ٹیک اینی فردر ایکشن اینی مور اگنس دس ریپورٹ یہ اس پہ سیفر رحمان خان نیازی صاحب وہاں پہ ملیشن حوالات کی ہوا کھا گیا تھے یہ جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ پہ کیونکہ یہ ملیشن لینگوش پہ لکھا ہے صرف ایک پیرہ جو لکھا ہوا تھا جو اینڈ والا ویڈرال ریپورٹ کا اٹھارہ فروری دوزار پندرہ کا کہ اٹھارہ فروری دوزار پندرہ کو ریپورٹ ہوئی تھی ڈیٹ ہوئی تھی اور پچیس چار دوزار پندرہ کو ریپورٹ وڈرال ہوئی تھی میرز کے دو ماہ سیفر رحمان خان نیازی صاحب پابندے سلاسل رہے یہ ایک ریپورٹ ہے ابھی اور بھی ہیں کوئی ایسا ایسا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گی پھر ناظرین آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ حیات اللہ غلام رسول اور سیفر رحمان خان نیازی انہوں نے ملتان میں گینگ بنایا ہوا تھا وہ آپ کو ایک ایک ایکیوز کا میں نے ابھی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ رفتہ رفتہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا رہا ہوں کیونکہ سیفر رحمان خان نیازی نے وہ ایک جو کالم لکھا ہے انگلیش ویب سائٹ کے اوپر وہ پیڈ کالم ہے اس میں وہ کہتا ہے یہ سیفر رحمان خان نیازی نیٹ ورک مارکٹنگ میں ایک بہت بڑا نام ہے میں بھی دعوے سے کہتا ہوں سیفر رحمان خان نیازی نیازی نیٹ ورک مارکٹنگ میں بہت بڑا نام ہے لیکن نوسربازی میں میں اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا پھر آپ کو احمر وریاس کا بتا دیا ایک لیڈی ڈاکٹر کی سٹوری یا ملتان کی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بھی بہت خوفناک سٹوری ہے اس سے بھی ہم لوگ پردہ اٹھائیں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ احمر وریاس انایت یہ دو ایسے شخص ہیں جن کے پاس آپ کی جمع پونجی پڑی ہے دیگر رام تو میں نے لے لیا ہے آہستہ آہستہ میں ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں آج حیدر آباد کے اس شخص کی آپ کو شکل دکھا دیا جانزیب کی تاں کہ آپ کو بوقت ضرورت سند رہے کہ جب بھی آپ اس شخص کو دیکھیں تو آپ اس سے پوچھ سکیں اب ہم آپ کو انایت کی تصفیر بھی دکھائیں گے انایت کے پاس جو ایسیٹس ہیں جو بٹکوائن ہیں جو فورن کرنسی کے اکاؤنٹس ہیں اہمر وریاس کا ہم نے آپ کو بتا دیا یہ یوٹیوب کے بیٹھ کے اوپر کیا کہہ رہا تھا دیگر اور بھی بہت سیچوٹری ہیں لیکن میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ سہفور ایمان خان نیازی آپ اگر اپنا موقع دیں گے تو ہم اس کو چلائیں گے نہیں تو نیکس ڈیٹ پہ آپ نے عدالت آنا ہے تو ہم آپ سے وہاں پہ بھی سوال کریں گے کیونکہ جب آپ کی صحت خراب تھی تو ہم نے تب بھی آپ سے سوال کیے اب جب آپ دوبارہ سے لوگوں سے فراد کریں گے تو ہم پھر بھی آپ سے سوال تو کرتے رہیں گے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ اٹلی میں فراد کر کے آئے آپ افریکن ممالک میں فراد کر کے آئے آپ ملیشیا میں فراد کر کے اور جالی امام مزے شیخ محمد ساکب شامی کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے ہاتھ لگ چکی ہیں کہ وہ بھی چیزیں جب ہم چلائیں گے تو آپ خود پرشان رہ جائیں گے کہ یہ نوصر باز کس طرح کا سکیم کرتے ہیں کس طرح لوگوں کو ٹوپییں پناتے ہیں صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ